علماء کرام سعادتِ عزام خانِ اسلام چینل خانِ اسلام چینل پر آپ کو خوش آمدید اور دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کے سوال و جواب میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں انسٹرگرام پٹس اپ اور فیس بک پیج پر سوالات ہمیں بھیجیں انشاءاللہ ہم کوشش ہی کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں آج ہمیں یہ سوال وڈس اپ کے ذریعے موصل ہوا ہے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایک ڈرائیور ہوں بکنگ پر گاڑی چلاتا ہوں امی طور پر میں پارٹیز یا شادی بیعا کی تقریبات کے اندر ہیں جب بکنگ لے کے جاتا ہوں تو میں وہیں کھانا کھا لیتا ہوں جبکہ وہ دعوت وریمہ یا مقصود قسم کی دعوت ہی ہوتی ہے جس میں خاص خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے کیا آیا کہ میرا اس طریقے سے دعوت میں جا کر کھانا کھانا اجائز ہوگا یا نہیں لیکن بعد یہ ہے مقصود افراد کے لیے کی گئی دعوت کھانے کی جو دعوت ہے کھانے کی دعوت ہو یا ویسے ہی کوئی دعوت ہو تو صاحب خانہ کے بغیر بلائے کسی شخص کا وہاں جانا اور وہاں پر کچھ کھانا اور پینا یہ ناجائز اور گناہ ہے دعوت وریمہ کے لیے نہیں بگر کوئی بھی مقصود دعوت جو ہے یعنی کسی بھی احتمام کے ساتھ کسی جگہ لوگوں نے کوئی احتمام کیا چائے کا سربت کا یا اور کوئی دیگر کھانے پینے کی چیز کا اشیاء کا جو احتمام کیا اب وہاں پر بغیر بلائے صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر جانا یہ ایک الگ گناہ ہے اور پھر وہاں جا کر کچھ کھانا یا پینا یہ دوسرا گناہ ہے اور اگر کوئی بغیر بلائے وہاں چلا گیا اور پھر صاحب خانہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا یا اس کو آنے سے روک دیا صاحب خانہ پر کوئی جو جرم آئید نہیں ہوتا شرعی طور پر کہ اس نے بد اخلاقی کی کیا غیر شرعی کام کیا ایسا کچھ بھی نہیں اگر صاحب خانہ نے کسی کو آنے سے بن بلائے مہمان جو آ جاتے ہیں ان کو روک دیا یا ان کو باہر نکال دیا یا کھانا کھانے سے روک دیا ان تمام صورتوں میں یہ کوئی بد اخلاقی چھمار نہیں ہوگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ سننے ابھی دعوت کے اندر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور جو بغیر بلائے دعوت میں چلا گیا وہ چور ہو کر گیا اور اس نے وہاں پر اگر کچھ کھایا تو لٹیرہ بن کر نکلا یہ حدیث پاک سننے ابھی دعوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ اگر کسی کو کوئی دعوت پیش کرے مسلمان اسے اگر اس میں جانے میں کوئی حرج واقع نہ ہو کوئی غیر شرعی معاملات نہ ہو اسے دعوت قبول کر لینے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک دعوت ولیمہ قبول کرنا یہ واجب بھی ہے لیکن ہمارا علماء علیہ السنت کا موقف یہ ہے کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقع دا ہے دعوت ولیمہ کرنا بھی سنت موقع دا ہے اور دعوت ولیمہ قبول کرنا بھی سنت موقع دا ہے لہذا اگر کوئی اور بھی دعوت ہے اور اس میں غیر شرعی معاملات نہیں ہیں تو اسے قبول کر لینا چاہیے اور بن بلائے کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے کہ ایسے کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بغر بلائے گیا تو وہ چور ہو کر گیا اور اگر وہ وہاں سے کوئی سیر ہو کر یا کھا پی کر آیا تو وہ لٹیرہ بن کے نکلا لہذا کراب ڈرائیور ہیں اور گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو آپ جو ہے اسی جگہوں پر جہاں مخصوص قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں وہاں آپ کھانے میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے آپ اندر جا بھی نہیں سکتے آپ باہر انتظار کریں گے اور یہ ہماریاں ایک یوں کہلیں کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے صرف ڈرائیور حضرات کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس مخصوص دعوت کے اندر اس سے فیملی ممبرز کو علاو کیا گیا ہے دعوت نامے پہ لکھا ہوتا ہے اس سے فیملی ممبرز علاو کیے جائیں گے بعض اوقاتوں پرسنٹ کے حساب سے یعنی افراد کے حساب سے دعوت کی جاتی ہے دعوت کا احتمام ہی جو ہے وہ پرہیڈ کے حساب سے ہوتا ہے جتنے پانسو افراد کی دعوت کا احتمام کیا گیا ہے تو پانسو افراد کے بیٹھنے اور پانس سو افراد کے کھانے کا ہی انتظام کیا گیا ہوتا ہے لہٰذا اس پر توجہ دینی چاہیے جو کہ ایک شرعی معاملہ ہے اگر اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ گناہ میں بھی جو ہے پڑھیں گے ایک ناجائز معاملہ ہوگا اور پھر اس کی خلاصی بڑی مشکل ہے جی ہاں اگر آپ نے ایسی دعوت میں شرکت کر لی جہاں آپ کو بلایا نہیں گیا تھا اور آپ نے ماں کچھ کھا اور پی لیا چونکہ ناجائز گناہ ہے اس میں دو حق تلف ہوئے ہیں ایک تو اللہ کا جاری سے بات ہے آپ نے غیر شرعی کام کیا ناجائز کام کیا اللہ سے معافی مانگنے دوسرا اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا وہاں پر شرکت کر لیا آپ نے تو اب آپ نے حقوق العباد میں سے بھی حق تلفی کی ہے صاحب خانہ سے معافی مانگنا اور جو وہاں آپ نے خرج کیا ہے یا جو بھی استعمال کیا ہے اس کی تلافی کرنا بھی آپ کے لئے ضروری ہوگی جو کہ آسان نہیں ہے موسیقی